چودہ سو تیرہ سی عیسوی جب وادی فرغانہ کی وادی برف سے ڈھکی ہوئی تھی رمضان کا بابر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اس موقع پر فرغانہ کے بادشاہ عمر شیخ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی گیارہ سال کے عمر تک بابر تلوار بازی نزہ بازی میں تاق ہو چکا تھا اور کئی جہانوں کے علم و فنون و شائری سے دسترس حاصل ہوئی بعد ازاں چودہ سو چورانوے عیسوی میں بابر کے سب سے بڑے چچا نے سازش کے تحت فرغانہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر ڈالی عمر شیخ شدید علیل ہوئے تو محس بارہ سال کی عمر میں بابر کو سلطنت مسنت پر بٹھا دیا گیا ایک کڑا امتحان تھا جو بابر کے سامنے موجود تھا اپنی حکمت عملی سے فرغانہ سمیت سمرقند کا حاکم کہل آیا کراچی پی ٹی وی نے زہیر الدین بابر کی زندگی سے متاثر ہو کر بابر نام سے ایک تاریخی ڈراما انیس سو ستانوے میں پیش کیا اس ڈرامے میں زہیر الدین بابر کی زندگی کے تمام پہلوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور پوری کوشش کی گئی کہ نئی نسل کو اس مغل بادشاہ اور اس کے دور کی تمام معلومات فراہم کی جائیں کہانی تو اس کے بابری سے معخوص تھی جو زہیر الدین کی اپنی تصنیف تھی بعد میں اسے زہیر الدین بابر کے نام سے ہیرارل لیم نے بھی انگریزی میں شائع کیا جبکہ ڈرامے کی کہانی تخلیص و ترجمہ فاطمہ سوریہ بجیہ نے کیا اور اس کی ہدایت قاسم جلالی نے دی کاسٹ میں شبیر جان جنہوں نے زہیر الدین بابر کا گردارہ دک کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں جہاں آ رہا ہی تنویر جمال انور اقبال بابر علی اشرت حاشمی سلطان الزفر قیسر خان مشی خان اور مہک علی فاروخ حسن کے علاوہ دیگر کئی فنکاروں نے حصہ لیا قاسم جلالی کی ہدایت میں بننے والے تمام تاریخی ڈراموں میں سے جن ڈراموں کو نمائی حیثیت حاصل ہوئی ان میں یہ ڈراما سر فیرست ہے مصنفہ بجیہ نے اس ڈرامے میں تمام اہم واقعات محلاتی سازشوں اور جنگوں کو بڑی خوبصورتی سے عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کا خاصہ ہے ڈراما اپنی نائیت کا منفرد ڈراما ثابت ہوا جسے تاریخی پسمنظر کے شوقین دیکھ سکتے ہیں